بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے دو ماہ اور خصوصاً نومبر تائین کرے گا پاکستان کے مستقبل کا جاری کیسز میں عمران خان کی سزائے معدل ہو چکی ہے ان کی رہائی ہوتی ہے یا یہ فیصلہ بھی سرکو پر ہونا ہے لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ امرجنس پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں اس کا محصد عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم جیل میں رواسلوک، ذہنی عذیت اور ان کے سیاد کے حوالے سے خدشات کو جس طرح نارملائس کیا جا رہا ہے یہ انتہائی تشریشناک اور خطرناک ہے ریجیم جن اپریشن سے لندن پرین تک آپ کو میں بارہ بتا چکا ہوں کہ ان کے مطابق اس تقبل کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان نہیں تھا اور نہیں ہے آپ سب گواہ ہے کہ اپنے ان منظموم مقاصد کے حصول کیلئے عمران خان کو جان سے ماننی کی منصوبہ سازی ہوئی ڈیٹ ٹریپ بچائے گیا، ان پر حملہ ہوا، گھولیا چلائی گئی اور پھر مورسی کے ترس کا منصوبے کا بھی انکشاف ہوا جو گزشتہ دو دائی سالوں میں اوتا آیا ہے اس کے فائنل راؤن کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف عمران خان کے حوالے ستم کی امیز بیغامات دوسری طرف جین میں جاری جبر لیکن چالاکی سے اس کو نرملائس کر کے آپ سب کو بے مقصد بحثوں میں اُل جائے جا رہا ہے اس لئے اپنا فوکس اٹھ کے کبھی بیان داغا جاتا ہے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے کہ باتچیت ہو رہی ہے کبھی عدارتی فیصل کے بعد رہائے کو اپنی لیے گونڈ ویل کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر کے قوم کو امید دلائی جاتی ہے کبھی پارٹی کے اندر تقسیم کبھی بیانات کو بڑا چڑھا کر سامنے لائے جاتا ہے کبھی بظاہر پی ٹی آئی کے ہم دردوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے لہٰذا میرے پاکستانیوں اور خاص کر تحریک کے جو ایکٹیو اسٹے جو کارکنان ہیں ان کے سامنے میں چھنکوزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی فورس ہیں آپ عمران خان کی طاقت ہیں کوئی اور معنی نہیں رکھتا آپ کا ترضی عمل اور آپ کا فوکس معنی رکھتا ہے میں پہلو بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ سڑکو پر ہونا ہے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر پارٹی کے متعدد رہنما بارہا اشارہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکو پر ہوگا اس کا وقت اور تفصیل علیہ عمل عمران خان سے مشاہدرت کے بعد پورٹیکل کومیٹی دے گی ٹویٹر پر اعلان کرنے سے پورا ملک بائے ہوگا ایسے نہیں ہوتا تحریکوں کے پیچھے پوری ورکنگ ہوتی ہے اب سوال یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا اس ورکنگ میں آپ کیسے کنٹریگوٹ کر سکتے ہیں تو نمبر ایک بہت سے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ آپ گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے مطلب سوشل میڈیا ایکٹویسٹ آپ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے اپنی ایکٹویزم کو ارگانائز کریں اپنے ذنے میں ہم خیال لوگوں کی لسٹیں بنائیں ان سے رابطیں بڑھائیں احتجاج کے کال کے بعد جب آپ بازار میں پمپلٹس تقسیم کرنے لگے تو جو لوگ احتجاج میں شیر کرنے میں دلجسپی رکھتے ہو یا اظہار کریں ان کے نام اپنی لسٹوں میں شامل کریں میں ہمیشہ یہ کرتا تھا جب بھی بازاروں میں کمپین کرتا تھا پھر ہر علاقے اور بازار کی الکٹیویں بنائیں جو لوگوں کو موبیلائز کریں متحد کریں انہیں ذمہ داریات ہیں اور احتجاج کے لئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ ان سب لوگوں کو قابلی کی صورت احتجاج میں لے آئیں نمبر دو جو صرف سوشل میڈیا پر ایکٹو ہے اپنی توانائیہ اور قیمتی وقت پریڈیکشنز پر ضائع نہ کریں یقین مانے آپ کی پیشنگویہ کسی کے فائدے میں نہیں ہیں ہر ایونٹ اور ہر معاملے پر نیجر پریڈیکشنز دینے سے اجتناب کریں اگر آپ ریڈیکشن اپریشن اور ہنیونٹن پلین کے معلومات آپ کے پاس ہیں اور آپ اس گریٹر گیم کو سمجھ چکے ہیں تو پھر ہر برگی نیوز پر خوشی کا اصحار یا مایوس نہ ہو روز روز نئے شوشے آپ کو مقصد سے ہٹھانے کیلئے چھوڑے جاتے ہیں میڈیا کنٹرول ہے پروپیگنڈا اروج پر ہے معلومات محدود ہیں عقلوتی رکاوٹ آپ ہے آپ کی توجہ ہٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے ناپاک ازائن کے حصول کی طرف پیش قدمی عمران خان کی رہائی جبر کے خلاف اور آئینہ قانون کی بالہ دستی سب میری ہی نہیں آپ کی بھی زندگیہ اس پر مناثر ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں سب وقت کا فرق ہو شاید ناکامی کی صورت میں انجام ہم سب کا ایک ہی ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں ہی رہے نمبر تری منتخیب عراقین منتخیب عراقین اس سمجھ کیا کر سکتے ہیں فیصلہ کریں سب سے پہلے ان آٹھ مہینوں میں اس سمجھ سے عوام فلاہ کا کونسا ایسا کام ہوا ہے جس سے آپ کا بزاہر مفاہمانہ ترجمہ جسٹیفائے ہو سکے قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈال لیں اور ان کا چہرہ مس کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے کبھی کبھار کی ایک آت تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتیاج کی بات نہیں ہے آپ کی قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اور پوری ایوان میں آپ ہی ہے جو قوم کی نمائندہ ان کے جذبات کی ترجمان ہے آپ کا لیڈر نہاق قید میں ہے اور آپ خود بدترین فستائیت کا مقابلہ کر کے آتک پہنچیں بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے آپ کے لیڈر کی آپ کے گروہ کی خواتین تک اٹھائے جا رہا ہے آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک تیب میں ہے کیسے چل سکتا ہے یہ ایوان آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں اس قسم کا صلوق روارک جا رہا ہے ان کے صحت کے حوالے سے خدشات ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کڑا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم بزنس ایس یونٹویل ہونے تھے اس ایوان میں دوہزار تیرہ میں جو الیکٹ ہو کے آئی تھے اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزاری ہے کہ عمران خان جب ہم سے چونتیس فراہی نے سمجھے تھے اس جو ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم ایشو کو اٹھاتے تھے اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے نہازہ فیصلہ کریں نمبر فور ٹاک شوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں ٹاک شوز کی ضرورت یاد رکھیں اس وقت آپ ہے مخالفین تک کا ایک پروگرام ایک ویلان عمران خان کے ذکر کے بغیر نہیں چل سکتا کسی چینل کو کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والی ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا ان کا نا ان کی تصویر دکانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہم ٹاک شوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنی لیڈر یا اپنے کاز کو اس سے کیا فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں ماہ بھی دکانے جائیں اس لیے آپ سے گجارش ہے جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاک شوز میں شرکت کرے اور وہاں سے اٹھے تو آپ ذہن میں کلیر ہو کہ آپ اپنے پارٹی اپنے کاز اپنے نظریے جس مقصد کیلئے آپ آئی تھے اس کی حصول کیلئے آپ نے کیا کنٹریبوٹ کیا تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں بے جائیں ویلچ کونسل کونسل اور جتنے کارکنان گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو عبادت ہو گئی ہے خود ہی میسج کر کے آپس میں بیٹھ جانے کی تو ان سے میں ریفیسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کی علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے یہ ملتحریک انصاف کے کارکنان کا سب نہیں پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو موبیلائز کریں فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کے طرف سے احتجاج کی کال ہو تو سب کارکنان اور ممبر شرکت نہ کریں بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو بتائیں ان کے بنیاد انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کروار ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریخ کورنی میں قید ہے بیٹی آئی وکلا بیٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر ممائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جنجھوڑے عدالتی نظام کا مزاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے فیسو کو پیرو تلے روندہ جا رہا ہے قوانین بوٹ کے نوک پر ہے آپ کا کلیگ لا پتہ ہے روز کچھ نکچھ ایکٹیویٹی کرے کڑے ہو جائے لوگوں کو موبیلائز کرے اور جتنی میں وہ جوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ باپستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا وہ اب لیڈر بن چکے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں آپ خود وکلا کروینشن کرے کیوں کسی کا اتظار کر رہے ہیں آپ جب کے عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت حق قید ہے عدالتوں کے باہر کڑے کوئی گھٹے آواز اٹھائیں پریس کانفرنسز کریں اس کے علاوہ کسی اور چیز بھی بات ہونے نہ دیں تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے دو سوال اور ہوتے ہیں ایک ایک قوم کیا کر سکتی ہے تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں عمران خان جیب میں تھے جب الیکشن آیا نشان چین لیا گیا تھا نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا لیکن آپ ہی تھے جو ڈونڈون کے ہزاروں نشانات آپ نے عذبر کر دیئے تھے آپ ہی تھے جو اپنی نمائندوں کو خود ڈونڈ رہے تھے آپ ہی تھے جو انتخابی مہین چلا رہے تھے آپ یہ پاکستانی قوم پوری سٹیشن پہ کڑی رہی آپ ربوں نے پوری انتخابی مہین چلائی اور آپ نے تحریک انصاب کو اور عمران خان کو جتوایا تھا اس وقت بھی خاص کر یہ دو مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ وہی موٹیویشن چاہیے وہی عظم چاہیے وہی جذب آجا کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کے طرف سے کال دی جاتی ہے اگر آپ کے شہر میں ہوں تو آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اگر آپ سوشل ویڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے اگر آپ زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے اور جب فائنل کال آئے آپ نے خود اپنے بچوں کے مستقبیل کیے پاکستان میں آئینہ اور قانون کی بالا دستی کے لئے اور اپنی ریڈر عمران خان کی رہائی کے لئے اس میں شرکت کرنی ہے دو اور سوال جو سوشل ویڈی میں بار بار پوچھے جاتی ہیں کہ لیڈ کون کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کے خلاف کڑا رہا مشکل میں کڑا رہا وہ لیڈر بن چکا ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھئے کہ جو بھی تیرکن صاحب کے کومیٹیس کے ممبر آنے ہیں یا ایوانوں میں ہیں یا جو قیادت ہے اوہ دو پر ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جب موقع ملے گا جب پارٹی کی طرف سے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے جب بھی اسلام بات کیا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قافلہ لے کے آئے بڑی دادات میں اس میں شرکت کرے اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلان دین احتجاج ہوگا تو میرے حلقے میں بھی روپوشے کے باوجود سب زلی کی سطح پر احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے اسی طرح سنجانی جلسہ ہو اسلام بات بھی چون جلسہ ہو چاہیے سوابی ہو چاہیے لاہور ہو اس میں پہلے اپنے قافلوں کو اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کلا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایونٹ ہوتے ہیں مقامی لوگ عمران خان کے نام پہ نکل آتے ہیں لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں ان سے رابطہ کرتے ہیں بعد میں نوجوانوں قضی مداریہ دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے تو ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر لیڈر اور ہر کومیٹی کا ممبر خود اپنے حلقوں سے قافلوں کو انشور کرے اور جب بھی احتجاج کی کال ہو بڑا احتجاج انشور کرے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کرنا ہے کہ اس دن جب احتجاج ہو یا فائنل کال ہو تو چین اپ کمانڈ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے واضح ادائت ہے کہ سیاسی کومیٹی اور کور کومیٹی کی مشاورت بھی ہوگی اور ایک چین اپ کمانڈ کی کومیٹی انہوں نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے ایناؤنس کر دی جائے گی اب جزا سزا کا پوچھا جائے کہ ایک اور سوال بڑا ہے تو سزا آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان نے جس طرح پہلے کہتے تھے تیس اکتوبر کے جلسے کے بعد جب لوگ پوچھتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ پارٹی میں آگئے ہیں فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے تو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے ہر کوئی اس کا بھوج پرداشت نہیں کر پائے گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ خود پہ خود لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے فلٹر ہوتے گئے آپ نے دیکھ لیا پھر آج کر آپ احتساب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ پیچھا ان کو پارٹی سے نکالے گیا پھر سوال ہوگا جزا کا تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب کی ادائیت کے مطابق بنیگالہ سے لے کر زمان پار زمان پار اور اس کے بعد نو مئی اور نو مئی سے لے کے ڈیچور کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے جو سامنے آئے اور جن میں پوٹنشل تھا ان سب کا ڈیٹا میں عمران خان کی ادائیت کے مطابق مرتب کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ سا جو خواتین جو کارکنان جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ان کے اوپر ظلم ہوا ان کے خاندانوں واروں کو اٹھایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا جو جیرو میں گئے جنہوں نے جبر برداشت گیا جن کے گھر توڑے گئے جو احتجاج پر حصل سے شیریک ہوئے ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ہمارے کافی ایکٹیویسٹ اب گراؤنڈ پر بھی سر کر رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان میں سے بہت سوک ہو یو سی نیور سے لے کر مرکز تک کی زمداریہ انشاءاللہ سنبھالتے آپ ان کو دیکھیں گے آخر میں میں یہ تمام رقات بیان کرنے کے بعد آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ لیکجری نہیں ہے کہ میں روز ٹوئٹ کر سکوں میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں روز آپ سے بات کر سکوں جلسوں میں اور احتجاجوں کے لئے میں کس طریقے سے کس طرح رکھتا کرتا ہوں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجئے یہی دو مہینے اور خاص کا نومیمبر کا مہینہ ہے عید کیجئے جب تک قیادت تاریخ کا اعلان کرتی ہے آپ کی نصیب گراؤن پر تیاری اکمر ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی فورم پر آپ کی نظر مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے جو بحث اور جو فضول آپ کا ڈیریکشن چینج کرتے ہیں سیدھ اسی بات ہے اپنا نشانہ سیدھا رکھے عمران خان کی سیزائے مہتر ہوچ کی ہے عمران خان اس وقت جیل میں لندن پلان کے تحت اور خود کو آئین و قانون سے مبررہ سمجھنے والا اور خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہنے والا اس کی برا سے ہے ہمارا منٹیٹ چھوڑی ہوا یہ بھی کوئی پارٹی نے نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ فائزیسہ چیف الیکشن کمیشنر نے چھوڑایا ہمارا منٹیٹ اور پی ڈی ایم اور یہ جماعتیں اس کی منفیشری بھی ہیں جو جبر ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو آئین و اتر ہوا جو قانون و اتر ہوا جو لوگا ہوا ہوئے جو گرد توڑے گئے جو تشدد ہوا وہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے علاکار اور مہروں کی وراثی ہوا اور اس وقت بھی اگر لوگ جیلوں کے اندر ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے تو وہ ان کی وراثی اس سب کے بوجود ہم نے اپنی جروجہ جاری رکھنی ہے لہٰذا پارٹی کے فائنل کال کا انتظار کیجئے لیکن نشانہ سیدھا رکھیں اور ایک آخر میں گزارش ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے لہٰذا تمام بحثوں کو تمام اختلافات کو تمام لاحاصل بیمانی گفتگو کو ان سب کو ختم کر دیجئے جو بھی خود کو عمران خان کا کارکن ان کا سوشل میڈیا ایکٹیوینس ان کے پارٹی کا رہنما یا ان کا جان نشین یا ان کا جان نصار یا ان کے نظرے کا امین کہتا ہے وہ آج سے سب اور سب ایک عشق پر بات کرے ہیش ٹیک ہے ریلیز عمران خان عمران خان کی تصویر لگائے اور کس طرح آپ اس مقصد میں فائنل کال میں اور اس ایک مہینے آپ کس قسم کی جنگ جہد کر سکتے ہیں کس طرح آپ کی تیاری ہے کس طرح آپ اپنے کارس پر فوکس لگ سکتے ہیں اس حوالے سے اپنے ٹویٹس کیجئے اپنے بیانات دیجئے اپنے ایکٹیوٹیز کیجئے اپنے ٹاکشوز اٹھنگ کیجئے اپنے اجلاس اٹھنگ کیجئے